جناب حضرت ام البنین سے منصوب یعنی ان سے توصل کے مختلف طریقے اور ختم ختم سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی ایک ذکر کو یا کسی ایک ورد کو خاص مقدار میں خاص ایام میں اور خاص روش کے ساتھ ایک سیٹ کی صورت میں انجام دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ختم ہے اب یہ ختم جو ہے وہ ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کہا جائے کہ جی سو تزمیوں کا یہ ختم اور عموماً یہ لفظ آیا ہے ہمارے یہاں کہاں سے عربی سے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں ختم اور اس کی جمع ہے ختوم ختم کے ایک معنی جو ہے وہ محر بھی ہے لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ خاص مقدار میں خاص تعداد میں خاص عمل کیا جائے اب یہ ذہن میں رہے کہ بعض عامال کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ نقل ہوئے روایت میں اور بعض عامال کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مجرب ہیں مجرب یعنی ان کا تجربہ کیا گیا ہے اور بعض عامال کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ روایتوں میں نقل ہوئے معصوم سے اور مجرب ہیں مجرب ہیں سے کیا مراد عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ عمل مجرب ہے یعنی اس کا بہت دفعہ تجربہ کیا گیا ہے کہ ساتھ میں ایک اور جملہ بھی ہمارے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل ایسا ہے تیر پہ حدف کہ جس طرح سے ایک تیر اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچتا ہے بلکل اسی طرح سے اس دعا کے ذریعے سے وہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے جس کی خواہش ہوتی ہے اب جناب حضرت ام البنین سے توصل کے جو بعض طریقے علماء نے بیان کیے کہ جنبے سے ایک طریقہ تو خود ہم بعض دفعہ بیان کرتے ہیں ایک ہمارے استاد تاکہ ان کا نام بھی رہے ان کا ذکر بھی ہو جائے بہت ہی محبت کرتے تھے بہت ہی متقی افراد میں سے تھے اور ان کا نام تھا آیت اللہ حرم پناہی خداون تبارک و تعالی ان کے اور تمام علماء احل بیت علیہم السلام کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے ان کے درجات کی بلندی کے لئے برمحمد والے محمد صلوات تو یہ وہ تھا کہ جو خود ہم نے سنا وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے مشکل ہوتی ہے تو میں فوراں جو ہے وہ صلوات پڑھنا شروع کر دیتا ہوں حضرت ام البنین صلوات اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں کیا تعداد ہو وہ جو بھی تعداد ہو اب اگر کوئی تعداد معین کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں یا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جس سو تو میں پڑھوں گا اس کے بعد پڑھتا ہی رہوں گا مثلاً جب تک مجھے آج موقع ملہ پڑھتا رہوں گا ہزار ہو جائیں دو ہزار ہو جائیں تو وہ فرماتے تھے کہ جیسی مجھے مشکل ہوتی تھی میں فوراں اپنے شروع کر دیتا تھے اور انہی سے ایک اور واقعہ جو کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی نے خواب میں دیکھا امام زمان علیہ السلام کو اور آپ کچھ محضون ہیں غم کی سی کیفیت ہے اور ارشاد فرما رہے ہیں انہی سے کہ جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ جمکران آتے ہیں اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں میرے ظہور کے لیے دعائیں نہیں مانگتے ہیں نہ کہ سب نہیں مانگتے ہیں یعنی اکثریت آپ کو اپنی فکر ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کو بھی جو سب سے زیادہ دعا پسند ہے وہ ان کے ظہور پرنور کی دعا ہے اور بلا شاہ غیبت کے زمانے میں جو سب سے اہم عمل ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے لیے کا انتظار ہے اور سب سے اہم جو دعا ہے وہ ان کے ظہور کے لیے دعا ہے خدا ون تبارک وطالعہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائیں بر محمد وعالی محمد صلبات اللہ ما صل على محمد وعالی محمد وعجل فراجہوں جب انہوں نے واقعہ سنایا تو میں نے کچھ مسکرا کے اور حس کے ان سے کہا کہ اب ذرا یہ بھی بتائیے کہ خواب میں کس نے دیکھا تھا یہ آپ تھے کیا تو اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ہم نے بھی زیادہ اسرار نہیں کیا تو امکان یہی تھا کہ شاید انہوں نے ہی یہ خواب دیکھا تھا اور پھر دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ تمام علماء کرام مراجع الزام اور تمام خدمت گزاران مذہب حق اہل بیت علیہ السلام کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے تو یہ تو ایک روش تھی توسل کی اور مشکل کو حل کرنے کی حضرت آیت اللہ حرم پناہی نے جو خود نقل کیا اور خود ہم سے ہی نقل کیا اور اس کے علاوہ علماء نے اور مجرب طریقے بیان کی ہے اب جو مجرب طریقے ہیں یہ ایسے ہیں کہ خود آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں کیا مراد کہ ایک چیز شرن جائز ہے وہ چیز شرن جائز کیا ہے بلکہ اچھی ہے مستحب ہے وہ کیا ہے کہ کار خیر کو انجام دینا کسی بھی بزرگ کے لیے حتی آئمہ علیہ السلام کی زیارت کے آداب میں سے جو ایک عدب ہے جو عام طور پر ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ بہتر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ذریعہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی جائے اور ان کو حدیعہ کیا جائے عام طور پر لوگ کہتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے ہاں انہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں تو سلوات کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر کیا کریں ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ سبحانہ وطالہ اور ملائکہ سلوات بھیج رہے ہیں پھر بھی کیا کہا گیا یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما وجہ کیا ہے کہ ہم بھی اس کار خیر میں داخل ہو جائیں مراد یہ نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ وطالہ تو سلوات بھیج رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ان کے تو گناہ نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے درجات بہت بلند ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے نا یہ ہماری جانب سے ایک اظہار محبت ہے اور اس اظہار محبت میں جب اہترین چیز ان کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے کلام اللہ کلام اللہ مجید کی تلاوت کر کے ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا فاتحہ میں کیا ہوتا ہے جب سور فاتحہ پڑھی جاتی ہے اب عام طور پر جب فاتحہ اور نظر کو ہمارے علق کر دیا گیا ہے لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے کوئی فرق ہے فرق یہ ہے کہ جو عام مردوں کے لئے اسے ہم فاتحہ کہہ جاتے ہیں لیکن جب عام معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں چند سوروں کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے چند سوروں کی تلاوت کر کے ان کی بارگاہ اقدس میں اس کو ہدیہ کر دیا ہے جب چند سوروں کی تلاوت ہو سکتی ہے اور عام طور پر ہم کرتے رہتے ہیں تو پور قرآن کی تلاوت بطور اولہ بہتر ہے اب فرض کریں کوئی کسی کی حاجت ہے اور وہ کہے کہ جی یہ میری اگر حاجت پوری ہوئی تو میں چودہ قرآن پڑھوں گا چودہ معصومین کی بارگاہ میں اور جب بار بار لوگوں کی حاجت اس سے پوری ہوں گی تو کہا جائے گا کہ اس عمل کا تجربہ کیا جا چکا ہے یہ عمل عمل مجرب ہے تو آیا ضرورت ہے اس چیز میں کہ کہیں یہ روایت ہو کہ چودہ قرآن پڑھے جائیں کہا جائے گا نا ایک آیت ہو یا ایک قرآن ہو اچھا ہے آدھا قرآن وہ بھی اچھا ہے ایک سورہ ہو وہ بھی اچھا ہے تو ایک روش کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو منت مانی جائے کہ یا اللہ اگر یہ میری مشکل حل ہو گئی تو مجھ پر لازم ہے کہ میں حضرت ام المنین سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ اختص میں ایک قرآن کی تلاوت کر کر ان کی بارگاہ میں پیش کروں گا یہ نظر ہو گئی اور جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر ہمیں ایک قرآن کی تلاوت کرنی گا ایک روش کیا ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی مشکل نظر آئی تو ساتھ ہی توسل کیا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی یا مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں ایک سپارہ یا کسی نے سوچا کہ مثال کے طور پر سودہ فسور حمد حق ہے اسے کہ میری جانے سے سودہ فسور حمد پڑھوں گا اگر کام ہو گیا تو بات ہو ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں بس میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے پڑھتا رہوں گا پڑھتا رہوں گا جب تک میری مشکل حل نہیں ہوگی اب وہ پورا قرآن پڑھا مشکل حل ہو گئی ممکن ہے آدھا قرآن وہ مشکل حل ہو گئی اس کے ذہن میں کیا تھا میں آپ کی بی بی آپ کی خدمت میں یہ پڑھ کے آپ کو حدیعہ کرتا رہوں گا خدا بند تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائے اسی طرح سے ہے کہ چودہ معصومین علیہ السلام کی کہ نام سے اس سلوات پڑھی جائے جناب ام البنین کی جانب سے اور وہ کیا طریقہ ہوگا اللہم صلح علیہ محمد موالی محمد پھر اس کے بعد اللہم صلح علیہ ابن عبی طالب پھر ایک دن ہزار گئے پھر اس کے بعد والے دن شب جمعہ سے یہ شروع ہو اور پھر اس کے بعد والے دن کیا ہوگا اللہم صلح علیہ فاطمہ تبا پھر اس کے بعد اللہم صلح علیہ حسن ابن علی اللہم صلح علیہ حسین ابن علی اللہم صلح علیہ علیہ ابن حسین اللہم صلح علیہ محمد ابن علی اللہم صلح علیہ جعفر ابن محمد اللہم صلح علیہ موسیٰ ابن جعفر اللہم صلح علیہ ابن موسیٰ اللہم صلح علیہ محمد ابن علیہ اللہم صلح علیہ ابن محمد اللہم صلح علیہ حسن ابن علی اللہم صلح علیہ حجت ابن حسن الاسکری المہدی اور پھر پندر پہ دن اللہم صلح علی عباس ابن علی اور یہ سب سلوات پڑھی جائے کس کی نیابت میں کس کی جانب سے حضرت امو البنین سلام اللہ علیہ وسلم ایک اور عمل جو بعض علماء نے بیان کیا کہ جب کوئی شدید مشکل ہو تو توصل کیا جائے جناب حضرت امو البنین سے کہ اس میری مشکل کو حل کریں خداون تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائیں خداون تبارک وطالعہ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ تو میری اس مشکل کو حل فرما اگر یہ میری مشکل حل ہو گئی تو حضرت امو البنین کی جانب سے میں زیارت کروں گا امام حسین علیہ السلام تو اب جو بیان ہوا آپ کے سامنے کہ جو عشق تھا حضرت امو البنین کو اللہ رسول سے اور آئمہ علیہ السلام سے تو بلا شک جب ان کی بارگاہ اخدس میں قرآن کو حدیہ کیا جائے عشق اہل بیت کو حدیہ کیا جائے اور جب خصوصاً اس حسین کی زیارت کو حدیہ کیا جائے جس کے دفاع کے لئے امو البنین نے اپنی گود کو اجار دیا تو بلا شک حضرت امو البنین کی خوشنودی کے لئے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کچھ موجزات بھی ایسے بیان ہوئے کتابوں میں کہ جن میں سے ایک موجزہ جو عام طور پر ایران میں پڑھا جاتا ہے اور وہ پڑھا جاتا ہے ایک ارمنی لڑکی کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے دختر ارمنی جب ایران میں کہا جاتا ہے ارمنی تو ارمنی سے مراد آرمنیہ کے وہ کرسچنز ہیں کہ جن کو خلیفت المسلمین کون سے خلفہ عثمانی خلفاؤں نے لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا تھا قطعن یہ کوئی اسلامی اعتبار سے خوشی کی بات نہیں ہے قطعن نہیں تو ایران میں جب کہا جاتا ہے ارمنی تو اس سے مراد ہوتی ہے کرسچنز جب بھی ارمنی کہا جاتا ہے ان کی لینگویج بھی اب تک چل رہی ہے تو وہ مراد ہوتے ہیں وہ ارمنیہ کے کرسچنز تو ایک واقعہ ہے ارمنی لڑکی کا کہ وہ اپاہج ہو گئی تھی بلکل ہی بستر پہ پڑی ہوئی تھی اور بلکل بے حصہ حرکت جیسے کہا جائے کہ اس پائنل کورٹ بغیرہ کا پرابلم ہے اس قضیمہ کا پرابلم تو بلکل بے گار ہو گئی تھی اور علاج کرا کرا کے ان کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے اور باب جو ہے وہ تہران میں ٹیکسی چلا تھا اور ایک دن وہ کہتا ہے کہ جب میں آیا تو میری بیوی جو ہے وہ بہت گھر میں داخل ہوئی بہت رو رہی تھی میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے وہ پڑوسیوں نے مجھے بلایا تھا کہ سفرہ ہے عمو البنین کا اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہم بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مثال کے طور پر مہندی جو ہے وہ تو ہندووں کی رسم ہے تو ہمیں اسے بارگاہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ مہندی جو ہے حضرت قاسم کا اخت ہوا یا نہیں ہوا اس پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن مہندی چاہے وہ خواہش کی صورت میں ہو چاہے ایک جوان کی موت کی علامت کے صورت میں ہو کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں جوان لڑکے کی اگر موت ہو جائے تو اس پر سہرہ ڈالا جاتا ہے تو مراد یہ نہیں ہے اس کی شادی ہو چکی اور منگنی ہو چکی بلکہ ایک علامت کے طور پر تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مہندی کی جو رسم ہے وہ ایران سے اور اراق سے ہمارے ہیں نہ کہ ہندووں سے آئیں یا یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہوتی تو ہم کئی دفعہ اس کو بیان کر چکے کہ ہمارے بہت سارے طالب ہیں بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو سالوں قم میں رہے لیکن کبھی بھی انہوں نے وہاں کی رسم و رسوم میں یا محرم میں شرکت نہیں کر پائے وجہ کیا تھی کہ عید العزا سے پہلے وہ پاکستان آ جاتے تھے پھر اس کے بعد ایام عزا کے بعد وہ دوبارہ ایران جاتے تھے انہیں بعض دفعہ بیس بیس سال میں موقع ہی نہیں ملا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا تو مہندی کی جو رسم میں درحقیقت وہاں سے آئی ہے اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ معصومین علیہ السلام کا خصوصاً اور باقی مقدس ہستیوں کے نام سے وہاں پر کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کھانے کو کہا جاتا ہے دسترخوان اب وہاں پر دسترخوان نہیں کہا جاتا وہاں پر کہا جاتا ہے سفرہ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے سفرہ جناب رقیہ کہ حضرت رقیہ کے نام کا سفرہ جو ہمارے نہیں ہوتا اگر وہ تو کوئی مزائقہ نہیں اچھی بات ہے جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کا نام زیادہ سے زیادہ معاشرے میں استعمال ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے توصل کریں اتنا بہتر ہے تو وہاں پر ایران میں ایک جو مشہور سفرہ ہے وہ ہے سفرہ غم البنین کہ جس میں حضرت عم البنین سے اور خصوصا حضرت عباس علیہ السلام سے توصل کیا جاتا ہے ان کو ان کی والدہ کا واسطہ دیا جاتا ہے خود مولا عمیر المومد سے توصل کیا جاتا ہے شہدہ کربلہ سے توصل کیا جاتا ہے اور خصوصا حضرت عم البنین سے توصل کیا جاتا ہے اور ایک خاص جو ہے وہ ایک رونخ ہوتی ہے خاص جو ہے وہ احتمام کیا جاتا ہے اور آپ کو تعجب ہوگا کہ پاکستان میں بھی جو امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان میں سب چیزیں رکھی ہوتی ہیں یہ بھی انڈیا کی چیز نہیں ہے یہ بھی در حقیقت ایران سے آئی ہے اگر آپ جا کے گوگل فارسی میں لکھیں سفرہ امام حسن تو آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ کو ہزاروں فوٹوز مل جائیں گی کہ ہر چیز اس پر ہری ہے دسترخوان ہری پلیٹیں ہری سب کچھ ہر ہو وجہ کیا آئے آیا اس میں کوئی قباحت ہے کوئی برائی ہے اگر ہم اس طرح کے چلیں گے تدریجا ہم وہابیت کے مزاد میں چلے جائیں گے کہ یہ چیز بیان نہیں ہوئی کس نے کہا کہ جو چیز بیان ہوگی وہ فقط حلال ہے ہر چیز حلال ہے حرام کے لیے دلیل چاہیے نہ کہ حلال کے لیے دلیل چاہیے خود اہل سنت کا اور شیعوں کا وہابیوں سے جو مین ٹکراو ہے وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا ذکر روایت میں نہیں ہے حرام ہے ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے روکا جاتا ہے وہ حرام ہے اور اگر ہرا سفرہ ہوتا ہے امام حسن علیہ السلام کا تو وہ یاد دلاتا ہے اور توجہ دلاتا ہے زہر کی جانے اور اگر کسی بھی چیز سے مظلومیت اہل بیت رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو اور کسی بھی چیز سے اہل بیت پر ظلم کرنے والوں سے نفرق میں اضافہ ہو تو بلا شک وہ عمل بہتری نہ ملی کیونکہ ایک جانب ضروری ہے اہل بیت سے محبت دشمنان اہل بیت سے شدید نفرت خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مبدت اور دشمنان اہل بیت سے نفرت میں اضافہ فرمایا تو ایک بہترین جو سفرہ ہوتا ہے وہ ہے سفرہ عمل بنیم تو یہ ارمانی کہتا ہے کہ میری بیٹی بلکل جو ہے وہ بستر پر پڑی بھی تھی حرکت بھی نہیں کرتی تھی بہت زیادہ بول بھی نہیں پاتی تھی اور ایک دن میں جب واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی اور بچے بھی تھے تو بیوی جو ہے واپس گھر آئی تو اس کی آنکھیں بلکہ سرخ ہو رہی تھی میں نے سوال کیا کیا ہوا کہنے لئے کہ میں گئی تھی کسی نے مجھے پڑو سے بلایا تھا سفرہ عمل بنیم تھی میں نے کہا کہ کون ہے عمل بنیم کہا کہ یہ جو عزداری میں اتنا ذکر ہوتا ہے حضرت عباس کا یہ ان کی والدہ ہیں تو یہ لوگ ان سے توسل کرتے ہیں تو میں نے بھی بس نیت کیا کہ اگر میری بیٹی صحیح ہو گئی تو میں بھی سفرہ کروں گی حضرت عمل بنین صلوات اللہ وسلام علیہا تو تم تھوڑے سے پھل لے آؤ اب اتنی اس میں طلب تھی کہ اس نے کہا کہ بس میں ابھی سے شروع کر دیتا اور یہ وہی چیز ہے جو ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ اگر کسی کار خیر کو کرنا ہو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ میری مشکل حل ہو گئی تو میں قرآن پڑھوں گا اور اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو میری مشکل کو حل فرما بحق حضرت عمل بنین صلوات اللہ وسلام علیہا اور اس سے پہلے کہ میری مشکل حل ہو میں نے ابھی سے پڑھانا شروع کر دیا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے تو اس نے پھل منگایا یہ آدمی کہتا ہے کہ میں پھل آکے گھر میں رکھے ہم نے رات کو ہم لوگ سو گئے میری بیٹی کہ کہ ہاتھ جو ہے میری بیوی کے ہاتھ میں تھا ایک دم سے اس نے ہاتھ چھڑایا میری بیوی کی بھی آنکھ کھولی تو کیا دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے جو ہل نہیں سکتی تھی وہ بیٹھی ہوئی اور ماں کو جو ہے وہ اٹھا رہی ہے اور ماں جو ہے اٹھی تو اس نے کہا کیا ہوا تم صحیح ہو گئی کہنے لگی ہاں صحیح ہو گئی کہ کیا ہوا کہنے لگے خواب میں خاتون آئی تھی اس کا نام تھا امو البنین اور اس نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اٹھ جاؤ اور اپنی ماں سے کہو کہ جو تم نے عہد کیا اس پہ عمل کرے سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہیم محمد